نمسکار دوستو میں نام ابیناس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو لرنر پرٹا دوستو اس سے پچھلے والے ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا تھا کیسے اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور ڈیٹ کے بارے میں دیکھا تھا سر کے بارے میں دیکھا تھا اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کے بات ہم نے سرچ دیکھا تھا سرچ بائی کورس اور سرچ بائی ڈیٹ دوستوں آج کا جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک پر ہے اور سارے اپلیکیشن میں یوز ہوتے ہیں یہ جو فیچر ہے سارے ویو اپلیکیشن میں یوز ہوتے ہیں اس کے بینا تو سمجھ دیجئے اپلیکیشن آپ کا دورہ ہے تو آج جو ٹاپک ہے دوستوں اس کا نام ہے سیشن سیشن ہوتا کیا ہے اگر بات کریں سیشن کیا ہے مطلب ہے ایک اسمول انٹرول آف ٹائم انویچ یوزر نیمین ایکٹیو اور یوزر کو کیا ہوتا ہے سرور آئیڈنٹیفائی کرتا ہے سرور کیا کرتا ہے اس کو آئیڈنٹیفائی کرتا ہے تو آئیڈنٹیفائی تیسے کرتا ہے کوشن یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہاو سرور آئیڈنٹیفائی او پرٹیکلر یوزر تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ سیشن جو ہے جب بھی کوئی پرسن پہلی بار ریکویسٹ کرتا ہے کسی پیج کے لئے کسی ویب سائٹ کا تو ہوتا کیا ہے کہ سرور جو ہے اپنے ایک ٹیمپوری ڈائریکٹری میں اس پرٹیکلر یوزر کے لئے ایک سیشن ڈائیڈ کر لیتا ہے جو کاریون ٹھٹی ٹو لیٹر پاس پاس ہوتا ہے جو نیومیریک آلفابیٹ سارا کا کامبینیشن ہوتا ہے اور اسی کا ایک اسمال کافی ہوتا ہے جو ہے وہ ریکویسٹ سیشن ڈائیڈ میں بھی بھیج دیتا ہے جب تک وہ ایکٹیو رہتا ہے اب کیا ہوتا ہے جب بھی user ریکویسٹ کرتا ہے اسی ویب سائٹ میں کسی اور پیج کے لئے تو کیا ہوتا ہے سیشن کی آئیڈ جو سیشن نے جنریٹ کیا تھا اور سیشن نے بھیجا تھا اسیشن کو اسے سیشن میں اسمال انٹرول آف ٹائم کے لئے تو وہ کیا ہوتا ہے اس آئیڈ سے بار بار سرور کیا کرتا ہے میچ کرتا ہے اپنے ٹیمپوری ڈائریکٹری میں جو اس نے سیشن آئیڈ کو سیو کیا اور اگر اس نے آئیڈ میچ کیا اور دیکھتا ہے کہ آئیڈ سیم ہے تب کیا کرتا ہے اس user کو نیا میموری نہیں دیا جاتا ہے سرور اپنے میں اس user کو نیا میموری نہیں دیتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے جو فرس ٹائم جو میموری دیا گیا تھا اسی میموری میں اس کے نئے ریکویسٹ پہ جو بھی اس نے پیج کا ڈیمانڈ کیا ہے اور یہ کرم جو آپ کا چلتا رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا ایک ہی user کو ایک بس فکس میموری ہی ملتی ہے سرور میں اور اس سے کیا ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں user کو منز کرنا سرور کے لئے بہت آسان کام ہو جاتا ہے اوکے اور جتنے بھی اپلیکیشن جو ہوتے ہیں سارے میں آپ کا سیشن ہی ہوتا ہے سیشن بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ سرور میں ہی آپ کا سیشن ہوتا ہے سرور میں ہی سیو ہوتا ہے یہاں پہ user کے مسین میں سیو نہیں ہوتا ہے آگے ہم لوگ cookies کے بارے میں بات کریں گے جس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ cookies میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ information جو ہوتی ہے جو credential جو ہوتی ہے وہ سرور پہ سیو نہیں ہوتے وہ آپ کا سیو کہاں پہ ہوتی ہے آپ کا user کے مسین پر اوکے end user پہ اور باقی کا process ہوتا ہے تو اس کے بارے انہوں کو بعد میں بات کریں گے کوکیز کے بارے میں next ویڈیو میں بات کریں گے ابھی تو فیلال انہوں کو سیشن کے بارے میں سیکھیں آپ دیکھیں گوھر سے تو یہاں پر کیا ہے ایک image ہے جس میں یہ server ہے آپ کا database ہے username password role یہ ہم نے کیا کر لیا ہے session میں آپ ایک variable کی value کو بھی save کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ value کو بھی save کر سکتے ہیں آپ multiple session بھی create کر سکتے ہیں multiple session variable create کر سکتے ہیں یہ آپ کا requirement پہ depend کرتا ہے سپس کہ یہاں پہ یہ user1 ہے یہ user2 ہے یہ user3 ہے یہ user4 ہے اب ہر کسی نے کیا کیا اپنے requirement کے according اپنا جو بھی اس کا اچھا ہو particular کسی website کا request اس نے کیا server سے اور server نے کیا کیا اس request کے according session id generate کیا اور واپس اسے اس user کو دے دیا اب اسی user نے اگر دوبارہ request کیا تو کیا کرتا ہے server اپنے session id سے پہلے track کرتا ہے user کو کیا یہ request اسی user سے آ رہی ہے جو previous user سے آیا تھا تو کیا کرتا ہے اس user کے لیے وہ new memory create نہیں کرتا ہے generally ان سبھی user کیلئے بھی ہوتا ہے دوستو اوکے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کا memory سے ہو جاتا ہے suppose لئے جب کسی website کو upload کرتے ہیں web server پہ ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے ہر ایک website جب دیکھئے جب hosting panel جب کوئی person لیتا ہے تو اس میں ایک memory دی آتی ہے کہ آپ کا 2gb ہے آپ کا 4gb ہے آپ کا 5gb ہے یعنی 5gb پورا website کا ہے اسی میں آپ کا mail کا بھی service رہے گا اوکے user جو آپ کے website کو access کریں گے اسی میں use کریں گے database کا جو memory ہے اسی 5gb میں ہی ہے تو اب 5gb میں ہی اگر ایک ہی user مان لیچے اگر 10 page یا 20 page یا 50 page اگر آپ کے website کا اور ہر request کے لیے اگر اسے بار بار memory دیا جائے گا ہر request کے لیے اگر اسے بار بار memory دیا جائے گا تو اس case میں کیا ہوگا کہ ایک ہی user جو ہے بہت زیادہ memory use کر لے گا آپ کے server کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کا server dump کر جائے گا bad جائے گا مطلب آگے جو نئے user جو آئیں گے ان کے request کو آپ کا web server fulfill نہیں کر پائے گا تو ان سبھی سمجھ جاؤ کو solve کرنے کے لیے actual میں کیا آیا مطلب ایک ہی user کو ایک ہی memory ملے اور جب تک اس particular session مطلب time میں active رہا تب تک اسی memory area کو بار بار extend نہیں کیا گیا بلکہ جو pages پڑے ہوئے تھے اس کو clear کر کے اسی memory میں دوسرا page کو open کر دیا جاتا یعنی کہانے کا user کو fixed interval of time time میں fixed memory پروفائیٹ کر دیا جاتا ہے اور اس user کا memory بار بار change نہیں کیا جاتا جب تک logout نہیں کرے گا تا تک memory delete نہیں کیا جائے گا وہ active مطلب اسی session مطلب اگر اس session ساتھ مال دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مالی جی آپ پورے اصل میں بہت صاحبات کے کیا جو ہو beloح ہے آپ کو ایک پیج سے دوسری پیج پہ دوسری پیج پہ، WizardSearnet پیج پہمل پیج چودسے پیج پہ یا پہلے پیج سے ڈائرٹ اب اپلے پیج سے ڈائرٹ چودسے پیج پہ اپس علیہنے چاہتے ہیں مطل تو ڈیک ٹرانسفر کیسے کریں گے ایکسس کیسے کریں گے ایک پیج سے دوسرے پیج پہ یا ایک پیج سے دیسے نمبر پیج پہ بنا کر ایک اور اس کے ویلو کو شروع کر کے اس ویلو کو آپ سیسن میں سائن کر دیتے ہیں اور اب کیا ہوتا ہے ہر ایک پیج پہ جا جا کر جہاں بھی آپ کو چاہیے سیسن سے ویلو آپ گیٹ کر دکتے ہیں یعنی ایک بار آپ نے لاغن کرتے سمائے یا کسی اور پروفائل والے پیج پہ اپنے کچھ بھی سیٹ کر دیا سیسن میں اور پھر اس سے ویلو آپ ریٹریف کرتے رہیں گے یہ سب سے بڑا رہا اور دوسرا جو ہوتا ہے آپ کا ویلو کو ایکسس کرنے کے لئے ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ جو دو پرپس ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پہ رہے ہیں میں نے ایک نوٹس بنا بھی رکھا ہے آپ لوگوں کے لئے سیسن is the time interval in which یوزر ریمین ایکٹیو ایکٹیو لر ویب سائٹ ایکٹیو رہتا ہے دوسرا دیکھیں اس کا یوز کیا دیکھیں تو ایکسس ڈیٹا ٹرو آؤٹ ٹرو آؤٹ آل پیجز آف اپلیکیشن وی یوز سیسن دیکھیں جتنے بھی آپ کے ویب سائٹ ہیں جہاں بھی ٹرانجیکشن کی بات آتی ہے جہاں پہ سیکیورٹی کی بات آتی ہے وہاں پر صرف اور صرف آپ کا سیسن ہی ہی ہوتا ہے کوکیش تو وہاں پہ دور تک بھٹکتا بھی نہیں ہے میں بتا دوں جہاں پہ زیادہ سیکیورٹی کی جردت ہوتی ہے جیسے دیکھئے آپ کا جی میل ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا فیسیورٹ یہاں پر آپ کو کوکیش یوز کیا آتا ہے لیکن اور سبھی جگہوں پر آپ کا جیسے جس نے بھی منی سے جھوڑا ہویا ٹرانجیکشن ویگرہ جو ہوتا ہے وہاں پر صرف اور صرف سیسن ہی یوز ہوتا ہے دوستو اب ہوتا کیا ہے جب سرور رشارٹ کرتا ہے پیسیو فرسٹ کریٹ ایونک ایڈنٹی فائر پور ڈیٹ پرٹیکلر سیسن which is a random string of 32 hexadecimal number دیکھئے رہا آپ کو 3s, 7s, uj 32 letters کا یہ ہوتا ہے اور یہ ہر بار randomly generate کرتا ہے ہر ایک user کے لئے الگ الگ ہوتا ہے اور یہ کچھ interval of time کے لئے ہی ہوتا ہے جب تک وہ user active ہے یہ id generate ہو گیا یہ id سسٹم پہ بھی چلا جاتا ہے اس request کے ساتھ جب وہ کھل پھل کرتا ہے سرور تو اور بار ور جب بھی request کرتا ہے تو اس request کے ساتھ یہ id بھی بار ور جاتی ہے اور اس id سے match کرتا ہے temporary directory میں جو بھی اس نے save کر کے رکھا ہے اور وہاں جا کر اگر match کرتا ہے تو اس particular user کو نئے memory نہیں دے کر اسی memory جو first time اسے provide کیا گیا تھا اس کے request کو fulfill کر دیا آتا ہے اور session has come only 30 minutes duration generally جو 30 minutes کر رہتا ہے اگر generally 30 minutes کہا ہی اگر آپ چاہیں تو اسے change کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو 10 second رکھ سکتے ہیں 10 second تو نہیں کم سے کم 30 second یا 60 second یا 2 minute 20 second رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے programming پہ depend کرتا ہے اب ہم لوگ program کر کے دیکھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی اس کو ٹھیک ہے میں نے بلکل تیار کیا آپ کے لیے how to start session اب پر لاناتا ہے کہ session کیسے use کرتے ہیں کیسے start کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے session سے جڑا ہوا آپ کو ایک super global variable بھی دیا گیا ہے اور کچھ session سے جڑا ہوا کچھ methods دیا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے session underscore start جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب php session starts when we call session start function ٹھیک ہے session underscore start جب ہم لوگ لگتے ہیں تمہارا session کیا ہوتا ہے start ہو جاتا ہے ok session underscore destroy لگتے ہیں تو جتنے بھی session ہے اس particular time پر وہ سارے session کیا ہوتا ہے destroy ہو جاتے ہیں اسے پر ایک اور unset method ہوتا ہے اگر آپ کو صرف individual session کو ہی کیا کرنا ہو remove کرنا ہو unset کرنا ہو اس case میں آپ unset function کا use کرتے ہیں اگر ایک ہی ساتھ سارے session کو کرنا ہو تو session underscore destroy function آتا ہے جس کو آپ access کر کے کیا کر سکتے ہیں سارے session کو آپ destroy کر سکتے ہیں ok اور generally جو ہم لوگ session dot start جو لگتے ہیں دوستو یہ ہمیشہ page کے start میں ہی لگتے ہیں ٹھیک ہے اوپر میں ہی سب سے پہلا کام session underscore start لگتے ہیں باقی session get کرنا reset کرنا وہ سب ہی دوسرا page میں آتا ہے لیکن پہلا session underscore start آپ کو beginning میں ہی لکھنا ہے جیسے میں نے آپ دیکھیں میں نے لکھا بھی رہا ہوئے screen پر session underscore start ہم نے لکھا ہے session started میں نے comment کر کے لکھ دیا setting value into session اب value کیسے set کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا لگتے ہیں پہلے super global variable بنائے dollar user id اور اس نے دے دیا avi 12345 اور میں نے کیا کہ دیکھیں یہی super global variable ہے dollar underscore session ٹھیک ہے اور میں نے u u کیا ہے یہ variable ہے ٹھیک ہے اور equal to dollar u id لکھا میں u id value kiya avi 12345 وہ ہمارا session میں set ہو گیا اب جب اس کو retrieve کرنا ہوگا میں الٹا لکھوں گا یعنی دیکھیں ایک dollar k لیا variable لیا dollar k میں decimal set کرتے اور value get کرتے detail میں جانے دوستو میں ایک program بھی نیچے بنا رکھا اگر لوگوں کو پیٹیل کر کے بھی دکھاؤں گا اب مالی جی ہم نے session create کر لیا اب ہم نے session create کر لیا اب ہمیں کیا کرنا session کو destroy کرنا تو میں نے بتایا آپ کو function دیا گیا unset بولتے مجھے ایک سمان چاہیے تو ٹھیک ہے آپ کو 10 سمان چاہیے اس کی بھی بیوستہ کر رکھتے ہیں اس پر آپ کیا چاہیے آپ اپنا requirement رہتائیے سامنے والا fulfill کرے اس پر یہاں پہ بھی ایک session کو destroy کرنا ہے یہ depend کرتا ہے پوری طرح پر یعنی کرتا ہے پوری ترہ user پی ٹھیک تو اگر دیکھیں یہاں پہ اگر ایک session کو کرنا ہو تو ہم لوگ use کرتے ہیں unset اور اگر سب کرنا ہو ایک ساتھ تو ہم لوگ use session destroy کو ٹھیک ہے why and when to use session کیوں اور کب ہم لوگ use session کو میں نے بتا دیا دو region ہوتا پہلا region میں بتا دیا آپ particular user کو کسے server identify کرتا ہے user کو track کرنے کے لئے session use کرتا دوسرا use میں بتا دیا ایک value کو آپ multiple pages پہ access کرنا ہے اس purpose کے لئے ہم لوگ use کرتے ہیں session we want to store important information such user id more securely on the server where malicious user cannot temper with them ٹھیک ہے so malicious user سے ویسنے کے لئے ہم لوگ use کر لیتے ہیں پھر اس کو encrypt بھی دوسرے form میں ہے نا you want to pass values from one place to another اس purpose کے لئے بھی use کرتے ہیں session ڈی جار randomly generated by the php engine ٹھیک ویب database بھی بتاؤں گا اب یہ example جو میں نے یہاں پر لیا ہے دوستو وہ آپ کا بینہ کس کا ہے وہ بینہ آپ کا database ہے ڈی database پہ بھی same logic رہے گا دوستو just database value get set کریں گے تو یہاں پہ میں نے لاغ in page بنایا ہے log in page میں نے کیا کیا log in ck page میں یہاں سے جا رہا ہوں یا double k کر دی جی اوکی میں یہاں پہ log in ck double page پہ جا رہا ہوں چونکہ میں double k بنایا ہے ٹھیک میں یہاں login panel بنایا ہے اس کے پاس میں کیا کیا ہے دوستو یہاں پہ میں نے ڈی اور password لیا اور اس page پہ جا رہے ہیں اب میں نے کیا کہ log in ck جو page ہے جب اس پہ میں نے کیا تو سب سے پہلے کیا کہ سیسن دیا ٹھیک میں سرور یہاں پہ کیا کر لیا میں نے شارٹ کر لیا اور یہاں پر ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا کر رہا id اور password میں وہاں سے get کر لیا اگر یہ دیکھیں یہ جو میں نے id اور password جو یہاں پہ دے رکھا ہے یہ دونوں یہ دونوں میں وہاں جو بھی میں دیا انپوٹ کیا اب کیا ہوا اگر id نہ تو password کیا ہو 12345 ہو اگر یہ match کرتا ہے اگر id اور password match کرتا تو کیا ہو id کی value ہے id بھی session variable ہے اس کے اندر سے بجائے اور login time time دست ہے ایک function ہے predefined function ہے یہ کیا کرتا ہے current time کو represent کرتا جو بھی آپ کا time ہے یعنی آپ نے کس time پر login کیا وہ time بھی کیا ہوگیا من session میں store کر لیا سمجھ رہے ہیں دیکھیں ہوں گے what's up here آپ last login کب پتے وہ پتاتا ہے مطلب کیا login time کو save کر رکھتا اور جب جو open کرتے تو آپ نے کیا کیا یہ پر اپنا جو ہے ڈی اور password اور اس کے recording دے دیا اب کیا ہم یہاں جا رہے ہیں header function کیا کر رہا دیکھئے redirect کا کام کرتا ہے میں نے بتا رکھا ہے اگر دوستو آپ نے ہمارا ویڈیو نہیں دیکھا ہے include ones require require ones اور اس میں header function کا سارا ویڈیو کو دیکھ یہ programming کیا ہوتا سارے ڈوٹ سارے ڈوٹ ہٹ آ بھی سارکم فیرنس جو ہے جس کو لوگ اندی میں پریدی بولتے ہیں وہ پورا نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں چھے ہو جائے چھے رہے گا تو ہوا جائے گا پریشان ہوگا یعنی اگر آپ چھوٹ گیا کوئی نہ کوئی چیز missing رہے گا یعنی سارے concept اگر نہیں آئیں گے تو کہیں نہ کہیں ستحادی رہے گی آپ پی میں چاہتا ہوں سارا ویڈیو دیکھ یہ بہت ضروری ہے اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا دوستو بتانے کی ضرورت نہیں چینلل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ رہنر سارا کا latest ویڈیو سب سے پہلے اس کا notification آپ تک پہنچ چکے پہنچ دوستو اب لوگ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں login سے بھی میں نے login کر لیا اب میں آگے پروفائل والے پیج پہ دوستو اب یہاں دیکھئے دیکھیں جب لوگ لگن کرتے ہیں جنرلی دو تین چیز کرتے ہیں والا کبھی 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 دیکھیں ہوں گے آپ اگر اپنے ویب سائٹ پہ اگر ایکٹیو نہیں تو کیا ہوتے ہیں آٹومیٹک لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا ایسا functionality آپ دیکھیں ہوں گے اپنے ویب سائٹ پہ یا پھر آپ لگن نہیں کیا یہاں پہ دیکھیں سیسن میں اشارٹ کر لیا اور getting سیسن value from سیسن سیسن سے میں uid جو میں ڈ set کیا تھا وہ میں get کر لیا uid میں اور یہاں دیکھئے جو login time تھا جس میں login کیا تھا وہ login time بھی یہاں پر get کر لیا اور current time میں k store کر جو current time یہاں پر میں login کرنے کے بعد current time ہے اب پہلا if میں check ہوں اگر session null ہو direct logout ہی ہو جاؤ میسج first login login first continue and direct login page پر چلائی یعنی session null اگر دوسرا اگر ایسا نہیں session null نہیں یعنی پراپر اس نے login کیا تو ہم واسطتوں میں active ہے بھی نہیں میں یہاں پر چک کر رہا ہوں کہ واسطتوں میں جو user active ہے بھی نہیں اگر active نہیں ہے ماللہ لگ in تو کیا لگ in کرنے کے بعد کیا کیا اس نے کچھ کام ہی نہیں کیا ویب سائٹ کو چھوڑ دیا یعنی جیسے ماللہ لگ آپ transaction کے بعد automatic log out ہو جا گا یعنی کوئی transaction آپ کے account سے نہیں کر سکتا تو یہاں پر 30 کے مطلب کیا ہے دوستو 30 second کی بات ٹھیک ہے کی اگر corticular user جو ہے اگر login کیا اور 30 second کوئی بھی activity نہیں کیا کوئی activity نہیں کیا اگر نہیں کیا ٹھیک تو automatic کرے گا تو automatic اس کا station expire کر گا اور اس طرح کا website میں functionality کو آپ دیکھتے ہوں میرے دوسرا اگر یہ دونوں بات نہیں مطلب نہیں ہے اور اگر وہ 30 seconds سے پہلے ہی active ہے تو login time کو change کر دی اب current time کر دی login time کو میں نے کیا کر دیا current time کر دیا اس کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر وہ آگے کام کرے گا یہاں پہ دوستو پھر کیا ہو رہا ہے دیکھئے اب ہم نے session سے value تو get کر لیا تھا کیسے get کر یں گے دیکھیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں getting value from session میں نے لکھا بھی ہے اب کریں گے لیکن ایمیل جو دکھتا ہے وہ دوستو ہم لوگ کر لیں گے پوٹو کے بارے میں بات کریں گے کہ پوٹو کیسے لاغ ان کرنے کے بعد دکھے گا اس کے بارے میں بات کریں گے تو اب یہاں پہ ہو رہا ہے دوستو یہاں پر بات کر رہے ہیں لوگ تو سو سے پہلے یہاں پہ دیکھیں میں نے کیا کیا گیٹ کر لیا سیسن میں بھیلو اور یہاں پر میسیج دے رہے ہیں دیکھیں کیا لکھا ہوں ویلکم ٹو یوزر پرو فائل پیج اور ویلکم کر دیکھیں ایو آئیڈی کو یہاں پر دوستو پر کر رہا ہوں اگر یہاں پر آپ دیکھ رہا آپ کیا ہوگا جیسے لوگ آؤٹ پر میں کلک کروں جیسے ہی میں لوگ آؤٹ پر کلک کروں گا ہوگا کیا آپ ویلک آؤٹ اور ویلک پیج پر ریڈی ریڈیریکٹ ہو جائیں یعنی جب ہم لوگ آؤٹ پیج پر جائیں گے وہاں پر کیا ہوگا سیسن سارے ڈیسٹرائ ہوں گے ڈیسٹرائ ہونے کے بعد آپ ریڈیریکٹ ہو جائیں گے تو اسی کوڈنگ دوستو میں دیکھئے لوگ آؤٹ میں کر رکھا ہے سیم جو میں نے بتایا ہر پیج پر آپ سیسن انڈر سکور سٹارٹ تو لکھنا ہی لکھنا ہے آپ کو سیسن فنکشن use کر لیجئے دوستو اور آپ لگتا کہ نہیں بہت سارے سرسن کو مجھ ایک ساتھ کرنا ہے تو آپ سیسن انڈر سکور ڈیسٹرائ فنکشن کو آپ use کر لیجئے اوکی دوستو اس کا message دیتی ہے میں نے فنکشن لگتا آؤ آؤ کسی ڈیسٹرائ ونکشن لگتا آؤ سکر چلے جائیے اوگ جس چلی انہی سو پیج کو دوستو میں نے ٹائم سیap کرنے میں میں یہاں پہ سارا بنان رکھا سارا پیج دیکھے پہلا لگ ن پیج ہے ڈوکی سیم core دوستو کوئی فرق نہیں ہے اور یہ آپ کا وہ login ck والا پیج ہے دوستو جو جس پہ میں نے ابھی بات کر رہا تھا سیم کو اور یہاں پر آپ کا user profile والا پیج ہے دوستو دیکھیں یہاں پہ سارا manage کیا گیا ہے first time login continue login first for continue session expire کا سارا وہی سارا code ہے دوستو میں نے یہاں پہ session get کر لیا login time بھی get کر لیا اور اس کے recording پہ یہاں پہ کیا کر رہا ہوں اگر یہ سارا صحیح ہے اور اگر session expire بھی نہیں کیا ہے تو وہ آپ کا id جو جس id سے آپ login کریں گے وہ id دوستو آپ کو ہاں welcome کے bugle میں دیکھے گا اوکے جب logout پہ click کریں گے تو آپ logout والا پیج پہ آ جائیں گے دوستو اوکے اور یہاں پر logout والا پیج آنے پہ کے بعد یہاں پر آپ کا session کیا ہو جائے گا سب سے پہلے تو session underscore start use کرنا ہی کرنا ہے ہر بار سب سے پہلے پہلے position پہ یہ ہمیستہ یاد رکھنا ہے آپ کو پھر میں نے session destroy کر لیا answer to use نہیں کیا ہے ہاں پر اور پھر میں نے message دیا successfully locked out اوکے دوستو یہ چاروں پیج کو میں نے ہاں پر already time save کرنے کے لئے میں نے بنا لیا اب میں کیا کر رہا ہوں دوستو یہاں پر اب میں سبھی کو آپ کو ایک ساتھ run کرنا کے دکھاتا ہوں اوکے دوستو تو میں کیا ہوا میں آ گیا ہے ہاں پر سب سے پہلا کام اوکے اب اگر آپ کا server دوستو اگر start نہیں ہے تو سب سے پہلا کام آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے server start کر لینا ہے دیکھی میرا already server started ہے اس نے مجھے start کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کیسے start کیا آتا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلا کام آپ کو جانا ہے سی ڈرائیو میں جانے کے بعد پھر جانا ہے جائم والے پولٹر کے اندر چلی چل کے دکھاتا ہوں آپ کو تو میں نے کیا کیا windows e press کر کے میں نے my computer open کر لیا this piece ہی گیا دیکھئے سی ڈرائیو میں آ گیا یہ میں بتا رہا ہوں server کو کیسے start کرنا ہے تو پھر جائم کے اندر آ گیا پھر نیچے آ جائیے پھر جائم کنٹرول پہ اب کیا کرنا ہے یہاں پہ رائیٹ کلک اور یہاں پہ run as administrator ٹھیک ہے یس کرنا ہے اور ویٹ کرنا یہ دیکھئے دیکھ رہا ہے میرا دونوں started ہے اس لئے میرے یہاں پر stop دیکھ رہا ہے آپ کا اگر start نہیں ہوگا دوستو یہاں پہ start لکھا ہوا آیا گا اوکے تو آپ کو start کر لینا ہے ٹھیک ہے اب مالیج آپ نے server start کر لیا اب میں نے کیا کیا ہے اب ہم آگئے براوجر پہ اور ہمیں کیا کرنا ہے جس folder میں یعنی ہم سارے فائلز کو کہاں پہ save کرتے ہیں دوستو جائم والے folder کے اندر ھٹ ڈاکس کے اندر جا کر کوئی folder بناتے ہیں اور اسی folder میں ہمارا سارا فائلز ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اپنے لئے بنا رکھا ہے localhost اپ لوگو بنا کے رکھیں ہوں گے اس میں رکھیا ہے پھر learners order اس لئے کے اندر میں نے دوستو ساری files کو رکھا ہے تو اب لکھا میں نے login 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 login.html یہ دیکھیا گیا میں نے id دیا یہاں پر ابھیناس avinash پھر tab press کیا 1 2 3 4 5 password دے دیا اور یہیں پر ہم آگئے یہ دیکھیں ہم آگئے ہیں دیکھیں جس ڈ سے دوستو ہم نے login کیا تھا وہ تھا ابھیناس یہ دیکھیا آپ کا دیکھ رہا ہے اور اگر ابھی کیا ہے ابھی دیکھیں اگر تیس سیکنڈ یہاں سے count کرتے ہیں سپس کے جب میں دیکھیں یہ کتنا ہو رہا ہے 255 اور 50 سیکنڈ پر ہم لوگ چلتے ہیں جیسے ہی آپ کا یہ 56 20 ہوگا یعنی 30 سیکنڈ ہوگا تو اس پیج کو آپ کا session automatic expire کر جائے گا اوکے تو چلیئے اس کو ہم لوگ verify کرتے ہیں ٹھیک تو ہم لوگ wait کر رہے ہیں ابھی 30 سیکنڈ کا اور جیس ہی 30 سیکنڈ ہوگا اس پیج کو ہم لوگ کیا کریں گے refresh کریں گے اور check کریں گے کہ ہمارا session واستو میں expire ہوا ہے یا نہیں ہوا اوکے دیکھتے ہیں جیسا کہ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے 25 سیکنڈ پر ایکسٹرہ ہی لے لے رہے ہیں سلیئے اب 10 سیکنڈ میں ایکسٹرہ لے لیا ہے تو اب میں نے کیا کیا ہے اسی پیج پہ آیا ہے اور اس پیج کو میں نے دیکھئے express کر رہا ہوں تو کیا آرہا میں سے دیکھیں session expire login again for continue یعنی آپ کا کیا ہوگیا session expire کر لیا ہے اس پر ایکسٹرہ اس پر اگر آپ ڈائریکٹ اگر login profile والے پیج کو اگر آپ ایکسٹرہ کریں گے تو بھی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ direct user اگر اسے ایکسٹرہ کرنے کی کوشش کریں اسے profile والے پیج کو user ٹھیک ہے hyphen profile dot ehp یہاں پر کرتے تھے کیا آرہا ہے login first for continue یعنی پہلے آپ کو login کرنا ہوگا تب ہی آپ اس پیج کو ایکسٹرہ کر سکتے ہیں otherwise ڈائریکٹ ایکسٹرہ نہیں کر سکتے ہیں اوکے تو ان سبھی کیلئے ہم نے کیا رکھایا دوستو ہمارا ساکھا کنڈیشن لگا رکھیں آئیے یہاں پہ دوبارہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے profile والے پیج پہ ہم آئے سارا کنڈیشن لگا رکھیں اگر null ہو تب یہ والا execute ہوگا اور اگر ہمارا session expire کر جائے گا 30 seconds اگر ہم نے active نہیں رہا تب ہمارا یہ والا code execute ہوگا اور اگر یہ دونوں code execute نہیں ہوگا تو login time آپ کا change ہو جائے گا اور تاکہ آپ further activity کو perform کر پکے اور پھر ہم اگر بات کریں یہاں پہ logout والے پہ چلے جائے ٹھیک ہے ہم نے session expire کر لیا یہ دوستو ہاں آپ کا session کو ہم لوگ کیوں بھی use کرتے ہیں اس کا purpose کیا ہوتا ہے کیسے use کرتے ہیں کا session destroy کرتے ہیں کیسے destroy کرتے ہیں کیسے create کرتے ہیں کیسے value کو set کرتے ہیں کیسے value کو get کرتے ہیں ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں نے detail میں بات کیا اور i hope آپ لوگوں کو آسے ویڈیو بہت مجھایا ہوگا جو جو دیکھتے ہیں دوستو میں جو والدام کوئنٹس ہے اس کا نوٹس کی بنا لیجئے بہت اچھا رہے گا ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ furtherer پویشت میں جب بھی کبھی کئی پرولم پیس دائیں session میں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور نوٹس کو revise کر لیں تاکہ آپ کی پرولم solve ہو جائیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ڈینک کیو